مووی کے سٹارٹ میں ہم کمیٹ دیکھتے ہیں جو ارد کی طرف آ رہا ہے اور کسی بھی ٹائم ارد سے ٹکرا سکتا ہے نیکسین سمندر کا ہے جہاں آل کے پاس چھوٹی بوٹ ہے اور وہ ایک شپ سے سمان بوٹ پر لوڈ کر رہا ہے بوٹ چھوٹی ہوتی ہے اس پر صرف 600 کیجی ویٹ لوڈ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ اس پر ایک ٹن ویٹ لوڈ کرتا ہے جب وہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو بوٹ ڈوب جاتی ہے سارا سمان بھی ویسٹ ہو جاتا ہے کسی بھی طرح آل اور بوڈ کا مالک بچ کر سائل سمندر تک آ جاتے ہیں اب بوڈ کے آنر کو دینے کے لیے آل کے پاس منی نہیں ہوتی تو وہ اس کے ساتھ اپنی کار ایکسچینج کر لیتا ہے آنر کے کار بہت بدی ہوتی ہے جو سمان ویسٹ ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں اس نے لوگوں کو 1 ملین ڈالر دینے ہیں وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ کچھ دن ویٹ کرو میں آپ کو 1 ملین دے دوں گا اب آل پریشان ہے اس پر 1 ملین ڈالر کا ڈیپٹ ہے وہ لون لینے بینک میں جاتا ہے بینک میں اس کی بچپن کی فرنڈ سٹلانہ جاب کرتی ہے آل اسے بتاتا ہے کہ 1 ملین لون چاہیے تو وہ اسے کلیر کرتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی ٹراسٹیبل پراپٹی نہیں ہے بینک تمہیں کبھی بھی اتنی بڑی امونٹ نہیں دے گا اور ان کہتا ہے کہ اسے یہ امونٹ ہر حال میں چاہیے اس نے قرض ادا کرنا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ گھر چلو ڈیٹ سے بات کرنا شاید وہ تمہاری ہیلپ کر سکیں وہ سٹلانہ اس کی کار میں گھر چلے جاتے ہیں وہ اس کے ڈیٹ سے بات کرتا ہے وہ صاف انکار کر دیتے ہیں اور انسلٹ بھی کر دیتے ہیں اب ہم سٹلانہ کی فیملی کو دیکھتے ہیں ہر فیملی میمبر کا اپنا ڈریم ہے اس کے فادر چاہتے ہیں کہ سب مل کر رہے ہیں اس کی بڑی بین آرٹس بننا چاہتی ہے بائی آرمی جوائن کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ازدما کا مریض ہے اس کے سب سے چوٹی بین بڑا ہونا چاہتی ہے تاکہ اپنے سارے کام خود کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کومیٹ آرس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سٹلانہ کے گھر میں گرتا ہے کومیٹ گرنے سے ایک ہول ہو جاتا ہے اور سب لوگ باہر باگ جاتے ہیں پھر انہیں یاد آتا ہے کہ گرینٹ فادر تو اندر رہ گئے ہیں وہ اندر جاتے ہیں اور گرینٹ فادر کو باہر نکالتے ہیں آل سب کو کہتا ہے کہ ہمیں میٹرائیڈ کو دھوننا چاہیے ہم اسے مارکیٹ میں سیل کر کے اچھی خاصی اماؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں سب فیملی اگری ہو جاتی ہے اور میٹرائیڈ ڈھوننے لگتے ہیں جب میٹرائیڈ نہیں ملتا تو وہ تھکھا کر چلے جاتے ہیں آل حمد نہیں ہارتا وہ میٹرائیڈ کو ڈھون لیتا ہے وہ گرینٹ فادر کے پاس جاتا ہے صبح ہوتی ہے اور وہ سٹلانہ کو جگانے جاتا ہے وہ ٹائڈ ہوتی ہے اور نہیں اڑتی تب اس سٹلانہ کا بھائی آتا ہے اور آل کو بتاتا ہے کہ میٹرائیڈ ملت ہو گیا ہے ڈیٹ سے گلتی سے میٹرائیڈ گر گیا ہے میٹرائیڈ کے گرنے سے گھر میں ہر کسی کے پاس پاورز آ گئی ہیں سٹلانہ کی بری بین فلائی کرنے لگی ہے اور چھوٹی بین سپرمین بن گئی ہے وہ چیزوں کو توڑ سکتی ہے سٹلانہ کے پاس پاور ہے کہ وہ انیویزبل ہو سکتی ہے آول ڈاکٹر کو لے کر آتا ہے تاکہ سٹلانہ کی دونوں سسٹرز کا چیک اپ کر سکیں ان پاورز کی وجہ سے وہ فیزیکل فٹ ہیں یا نہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دونوں بلکل ٹھیک ہیں اب ڈنر ٹیپل پر آپ سجیشن دیتا ہے کہ ہمیں ان پاورز کو یوز کر کی پیسے کمانے چاہیے از آلویس اس کے فادر آول کو اگنور کرتے ہیں سٹلانہ کا بھائی اپنی پاور کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں اینیملز کو سن سکتا ہوں ان کی بات سمجھ سکتا ہوں آول کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی اور وہ بیڈ فیل کرتا ہے کیونکہ اس میں میٹرائیڈ ڈونڈا تھا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹلانہ کے ڈیئر ٹوائلٹ میں ہیں وہ ڈیپ بریت لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھر سے باہر نظر آتے ہیں ڈیئر کے پاس یہ ایویلٹی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں سٹلانہ کے ڈیئر سب کو لے کر لے کر جاتے ہیں وہاں وہ سب اپنی پاورز کو یوز کر کے انجوائی کرتے ہیں آول سب کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں بینک لوٹنا چاہیے کیونکہ اس نے شپ کے آنر کو ون میلین دینے ہیں جو سمان اس نے ویسٹ کیا تھا اس کے بدلے میں مانڈ دینی ہے کوئی بھی اگری نہیں کرتا آول غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے سٹلانہ بھی اس کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ جاتی ہے جب وہ تھوڑا آگے جاتی ہیں تکہ ان کے آگے ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اس سے وہی لوگ باہر نکلتی ہیں جن کا آول نے قرض ادا کرنا ہے وہ آول کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ون میلین نہ دیئے تو ہم تمہارے آرگنز چائنہ کو سیل کر دیں گے وہ ان سے ون وکہ ٹائم لیتا ہے جس اب دیکھا سٹلانہ بینک لوٹنے کے لیے اگری ہو جاتی ہے وہ اپنے ڈیڈ کو ایک بڑے بنگلے میں لے کر جاتی ہے تاکہ ان کے دل میں لالے چائے وہ بینک لوٹنے کے لیے اگری ہو جائیں تو اٹ لاسٹ ایموشنل بلیک میل کر کے وہ اپنے ڈیڈ کو اگری کاری لیتی ہے گھر آ کر وہ سب پلان بناتے ہیں کہ وہ بینک کے باہر گاڑی میں سٹلانہ کا ویٹ کریں گے بینک کو لوٹنے کا کام سٹلانہ کا ہے کیونکہ وہ انیویزیبل ہو سکتی ہے سٹلانہ کی فیملی کہتی ہے کہ ہمیں اپنی پاورز کو پبلک کو دکھانا چاہیے تاکہ پیسے کما سکیں پہلے تو آول نہیں مانتا لیکن بعد میں مان جاتا ہے وہ سب تھیٹر میں جاتے ہیں اور ڈائریکٹر کو اپنی پاورز شو کرتے ہیں فائنلی آول کو اپنی پاورز کا پتہ چل جاتا ہے وہ اپنی فنگر سے پانی نکال سکتا ہے نیکس دی وہ فینرل ارجنٹ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ گرینٹ فادر کی وش تھی کہ ان کا فینرل بہت اچھا ہو سٹلانہ کی چھوٹی سسٹر اور آول ایک ریسٹورن میں جاتے ہیں ماں کچھ لوگ آول کو تیز کرتے ہیں سلٹانہ کی سسٹر کو گصہ آتا ہے وہ اپنی پاورز سے سب کو سبق سکاتی ہے تو فائنلی اب بینک لوٹنے کا وقت آ چکا ہے سب باہر کار میں ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ باقی سارا کام سوٹلانہ کیا ہے وہ انویزیبل ہوتی ہے لیکن اس کے کپڑے نظر آتے ہیں وہ انہیں بھی ریموو کر دیتی ہے بینک کے اندر جاتی ہے اور سارے افیشلی پاسفرز اور کورز جان لیتی ہے باہر پولیس آتی ہے اور ان کی کار کو وہاں سے دور کر دیتی ہے اب ان کی پاورز ختم ہو گئے ہیں اور سوٹلانہ ویزیبل ہونے لگتی ہے اب ان کار سے باہر آتا ہے اور سب کو ایک رینج میں کرتا ہے تاکہ پاور کو یوز کر سکیں اب سوٹلانہ انویزبل ہو جاتی ہے اور وہ بینک کو لوٹے بغیر باہر آ جاتی ہے ان کی پاور تب ہی کام کرتی ہے جب سب فیملی ممبر ایک ساتھ کٹھے ہوں اگر وہ دور ہوں گے ان کی پاور ختم ہو جائیں گی اب پولیس آتی ہے اور باری باری سب کو چیک کرتی ہے وہ نے کچھ نہیں کہتی در کی وجہ سے اس کے ڈیڈ وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں اور سوٹلانہ کو کال کرتی ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کہاں آ گیا ہوں تب ہی ایک پولیسمن گاڑی کا ڈور اوپن کرتا ہے تو ڈیڈ اس کے اندر ہوتے ہیں گرا کر آول بہت شاڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس ٹائم کم رہ گیا تھا اس نے ڈان کو اماؤنٹ دینی تھی سوٹلانہ کی سسٹر کہتی ہے کہ تھیٹر میں اس کا شو ہے آول کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اٹینشن ڈیوٹ کرنا ہے ہم بینک لوٹ لیں گے وہ تھیٹر جاتے ہیں زیادہ لوگ دیکھ کر اس کی سسٹر نروز فیل کرتی ہے اور فلائی کرنے لگتی ہے آول اور سوٹلانہ اس کی بہن کو سمجھانے جاتے ہیں تو تب ہی وہاں وہ ڈان آول کو دیکھتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور زخمی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں آول سب پر غصہ کرتا ہے کہ وہ اپنی پاورز کا رائٹ یوز نہیں کر رہے سب آول کے لیے دکھے ہو جاتے ہیں وہ آول کو کار میں بند کر دیتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح وہ بینک کو لوٹیں گے وہ بینک کے باہر جاتے ہیں سوٹلانہ کی بڑی سسٹر فلائی کرتے ہوئے اوپر جاتی ہے اور ونڈو میں چین بان دیتی ہے اب اس کی چھوٹی سسٹر پاور کا یوز کر کے چین کو کھینیتی ہے اور ونڈو ٹوڑ جاتی ہے اب وہ ٹرک کو راستے میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ پولیس کو اندر آنے میں ڈیفکلٹی ہو سوٹلانہ کی چھوٹی سسٹر سب لاکرز کو باہر پھینکتی ہے کیونکہ اس کے اندر تو سپر مین کی پاورز ہیں وہ لاکر کو کار میں رکھتے ہیں اسی درن وہاں پولیس آ جاتی ہے سوٹلانہ کا بائی اپنے ڈاگز وہاں چھوڑتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے باگ جاتے ہیں پھر صبح ہو جاتی ہے وہ لوگ وہاں سے دور آ جاتے ہیں اور منی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کے گرینڈ فادر کہتے ہیں کہ مجھے یہیں چھوڑ دو میرا آخری ٹیم آ گیا ہے اس کے بعد وہ سب واپس آ جاتی ہیں راستے میں سوٹلانہ کو فیل ہوتا ہے کہ گرینڈ فادر کو اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے وہ واپس جانے کا کہتی ہے لیکن آول کہتا ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے سوٹلانہ اسے اس کے حصے کی امونڈ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ گاڑی سے اتر جاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آول نے دان کو ون میلین دے دیے ہیں اور باقی امونڈ لے کر وہ کسی اور کنٹری میں جا رہا ہے فلائٹ میں وہ اتنی امونڈ لے کر نہیں جا سکتا تو کسٹم والوں سے بجنے کے لیے وہ پیسوں کو اپنی بارڈی کے ساتھ بان لیتا ہے وہ بیٹھ کر اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ٹی وی پر نیوز چلتی ہے کہ سلطانہ کی فیملی کو پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے گرینٹ فادر کی ڈیڈ بارڈی لینے کے لیے ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں مانتا اسے ون میلین کا لالج دیتا ہے ایجنٹ ون میلین لیتا ہے اور ڈیڈ بارڈی واپس کر دیتا ہے اسے ان لوگوں پر شک ہوتا ہے وہ پولیس کو انفام کرتا ہے پولیس انویسٹگیشن کرتی ہے اور ان سب کو ریسٹ کر لیتی ہے کورٹ میں ہرنگ ہوتی ہے اور اول گرینٹ فادر کو زندہ لے کر وہاں آجاتا ہے سب شاک ہو جاتے ہیں ایجنٹ نے انہیں زندہ ہی دفنا دیا تھا گرینٹ فادر ایجنٹ کو مارنے لگتے ہیں سب ایک رینج میں آتے ہیں اور اپنی پاور کا یوز کرتے ہیں سلطانہ کی بڑی سسٹر جج کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے کورٹ کا سین فنی ہو جاتا ہے وہ لوگ وہاں سے باغنے کی ٹرائی کرتے ہیں اور باہر پولیس ہوتی ہے سلطانہ کی بڑی سسٹر بائر آ کر ہوا میں فلائی کرنے لگتی ہے پولیس کی اٹینشن ڈیوٹ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے باغ جاتے ہیں پھر لاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ ایک پورٹ میں ہیں وہاں وہی ڈان آ جاتا ہے اور اول کی ہلپ کرتا ہے وہ ان سب کو کنٹینر میں بند کر کے چائنہ بیجیتا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے